دوستو کہ آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے انکوبیٹر میں بھی ایک چھوٹا سا ہول کہیں نہ کہیں جرور بنا ہوتا ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے اب بہت سارے دوستوں کو یہی پتہ ہوگا کہ یہ ہول آکسیجن کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ چوجوں کو آکسیجن مل سکے لیکن اس کے اور بھی کئی کام ہوتے ہیں دوستو انکوبیٹر کے اندر جب چوجیں نکل آتے ہیں تو اسی ہول سے امونیا اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس بھی باہر نکلتی ہے جس سے چوجوں کو سانس لینے میں اور چونچ کھول کر ہافنے کی پروبلم نہیں ہوتی اگر ہول ہونے کے باوجود بھی چونچ کھول کر ہافتے ہیں تو سمجھ لینا کی ان کو تمپریچر کم کرنے کی ضرورت ہے اور اسی ہول سے انکوبیٹر کے اندر کی اسمیل بھی باہر نکلتی ہے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ ہول کے پاس ناک لگا کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ جب دی انکوبیٹر میں فین کو انشٹال کریں تو اس کے بائک سائیڈ میں ایک پتلا سا ہول جرور بنا دیں تاکہ باہر کی ہوا تھوڑی سی اندر جا سکے ایک بات کا اور بھی دیان رکھیں کہ جب آپ انکوبیٹر کو یوج نہ کر رہے ہو تو اس کے ہول کو بند کرنا نہ بھولیں جس سے مکڑیاں یا چوہیاں اندر نہ جس جا سکیں ورنہ اندر کے سسٹم کو خراب کر دیں گے تو ہم کو جو جانکاری تھی ہم نے سیئر کر دی آپ کی کیا رہا ہے کامنٹ باکس میں جرور لکھیں